جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ تو ہو گیا ہے لیکن باقی آگے کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ کسی کی ماما کے ساتھ اس طرح کبھی بھی مرتا ہو میری یہ دعا ہے جس چیزیں میں گو تھو کیا ہے میں نے جو یہ چوبیس گھنٹے پچھلے جو میرے گزرے ہیں وہ بہت بہت مزریبل تھے وہ صرف میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے یا ساتھ جانتا ہے ڈکی بھائی ایک بار پھر ٹاپ ٹرینڈنگ پر ہے اب کی باری ٹاپ ٹرینڈنگ اس وجہ سے نہیں کہ یہ گنجہ ہو کر عوام کے سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے کوئی چھے ملین کا وعدہ اپنا جو ہے کمپلیٹ کر دیا ہے بلکہ اب کی بار کسی گنجے نے ان کی انتہائی نصیب اور غیر اخلاقی ویڈیو وائرل کر دی ہے یہ ویڈیو ہے کیا اور اس کے بار پھر پھر ڈکی بھائی نے کیا بیان دیا ہے وہ سب کچھ آپ کو سنانے سے پہلے ریکیسٹ کروں گا کیا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ ہوگا سوشل میڈیا پر کل سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی جو ہے وہ انتہائی غیر اخلاقی اور انتہائی کم کپڑوں کے اندر جو ہے ایک ویڈیو میں کچھ حرکات کرتی نظر آ رہی ہیں اب یہ ویڈیو باکول جو ہے ڈکی بھائی کے وہ کہہ رہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی سے فیک ڈیپ کے ذریعے بنائی گئی ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آیا کہ فیک ہے یا نہیں کیونکہ اس کے اندر جو چہرہ نظر آ رہا ہے جس طرح کی حرکات نظر آ رہی ہے جو فزیک ہے وہ کہیں سے بھی فیک نہیں لگ رہی اور فیک اس وجہ سے بھی پکڑی نہیں جاری ضائع سی بات ہے کہ جو اس کا ریزلٹ ہے اس کے بارے میں مدل وہ اتنی کلیر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ جو ہے مکمل طور پر یہ کہہ سکیں کہ یہ فیک ہے یا نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں کو اس پر جو ہے اعتراض ہے اور اعتراض بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو ہم نے تو کہیں دیکھی نہیں تھی جب تک کہ لکی بھائی نے خود ہمیں آ کر نہیں بتایا تھا کہ بھائی اس طرح کا کاروائی ہو گئی ہے اور انہوں نے جی اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں ہم داہ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ ان کی اہلیہ کی جیلی ویڈیو بنائی گئی ہے جس نے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس موقع پر انہوں نے اس معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچیں گے اس موقع پر عروب جتوئی بھی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ جیلی ویڈیو سے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے انہوں نے کیسے گزارے وہ جانتی ہیں یا ان کا اللہ جانتا ہے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا ہے پہلے ان کی زبانی سنے اور میرا اس ویڈیو میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ تو ہو گیا ہے لیکن باقی آگے کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ کسی کی ماما کے ساتھ اس طرح کبھی بھی مرتا ہوں میری یہ دعا ہے جس چیز سے میں گو تھو کیا ہے میں نے جو یہ چوبیس گھنٹے پچھلے جو میرے گزرے ہیں وہ بہت بہت مزریبل تھے وہ صرف میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے یا ساتھ جانتا ہے خیر اب مجھے تم لوگوں سے دو چیزوں کی ہیلپ چاہیے ایک تو یہ جو ویڈیو ہے اس کا ایک اوریجنل سورس ہوگا جس اوریجنل ویڈیو کے اوپر عروب کی شکل لگائی گئی ہے میں تم لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ عروب کی اس فوٹو کی شکل کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اگر میرے ہاتھ یہ اوریجنل ویڈیو لگ جئے اوریجنل لڑکی کے ساتھ تو میری کافی ہیلپ ہو سکتی ہے دوسرا مجھے تم لوگوں سے یہ ہیلپ چاہیے کہ جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس بندے نے یہ ویڈیو پلان کی ہے جس بندے نے یہ ویڈیو ایرڈ کی ہے مجھے اس تک پہنچنا ہے کسی بھی حالت میں اور میں اس کیس کو سولف کرنے کے لیے دس لاکھ روپیہ اس بندے کو دوں گا جو مجھے اس بندے تک جس بندے نے یہ ویڈیو ایرڈ کی ہے اس تک لے کے جائے گا آپ نے deepfakecase at gmail.com پہ ایمیل کرنی ہے یہ ایمیل نہیں کرنی کہ ڈکی بھائی مجھے پتا ہے کہ کون ہے نیچے اپنا نمبر دے دیا تو کونٹیک کریں میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں آپ نے ایک ایمیل کرنی ہے اس ایک ایمیل کے اندر جو آپ کا دوست ہے جس نے یہ ایریڈ کی ہے اس کے سارے سکرین شوٹس سارے پروف ایک ایک وائس نوٹ کیونکہ اس نے ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کی ہوگی اور آپ تک وہ پہنچی ہوگی تو آپ کے پاس اس بندے کی انفرمیشن ہوگی دس لاکھ روپیہ میں دوں گا آپ کی نہ آئیڈنٹی باہر آئے گی نہ اس بندے کو جس نے ویڈیو ایریڈ کی ہے اس تک آپ کا نام پہنچے گا یہ میں آپ سے اس وقت وعدہ کر رہا ہوں اور میرا یہ سب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کانوں کو اپنے ہاتھ میں لے لوں بندہ پکروا کے میں نے کرنا ایف آئی اے کے حوالے ہی ہے لیکن میرے کیاستہ یہ deepfakecase ہے gmail.com والا جو کام ہے یہ میرا کام تھوڑا زیادہ جلدی کر سکتا ہے میرے بس میں جو جو ہے میں وہ ہر چیز کروں گا اس بندے تک پہنچنے کے لیے یہ میرا وعد ہے لیکن مجھے آپ کی یہ help چاہیے اور میں آپ کو دس لاکھ روپیہ دوں گا اگر آپ کا دوست ہے بھائی ہے آپ کا کزن ہے جو مرضی ہے آپ کا نام نہیں آئے گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کون ہے مجھے آپ deepfakecase at gmail.com پہ اس کی ساری ڈیٹیل بیج دو ایک ایمیل کے ساتھ ایک ایمیل آپ نے کرنی ہے اور نیچے سکرین شاٹ ووئیس نوٹ کال ریکارڈنگ جو آپ کے پاس پڑا ہوئے وہ آپ نے مجھے بیجنے اس بندے تک پہنچیں گے اس بندے کو پکریں گے آپ کو دس لاکھ روپیہ انہام میں خود دوں گا آپ کا نام دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اے آئی جو ہے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے اور عام بندہ جو ہے اس کو پکڑ نہیں سکتا لیکن کچھ ظاہر سی بات ہم پروفیشنل بندے ہیں ہماری نظر سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ فیک ہے یا نہیں ہے بھلے وہ آڈیو یا ویڈیو جیسا کہ اس سے پہلے جو ہے مختلف لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوتی رہی ہے رشمیکہ مندانہ کی انڈین ایکٹرس کی بھی ہوئی تھی اسی طرح اور ایکٹرس کی بھی ہوئی ہے لیکن یہاں پر جو ہے حریم شاہ کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے جس کے بارے میں اس نے بھی یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے جبکہ وہ بالکل بھی اے آئی سے نہیں بنائی گئی تھی بھئی اے آئی سے کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا فیس چینج کر دیا ہے آپ کا وہ فزک نہیں چینج ہو سکتی فزک چینج کر دے گا چلیں مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن آپ اس میں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مجھے رب کیا ہے مجھے تھپڑ مارا ہے تو آؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ جو ہے اب آپ نکرے کر رہے ہو کیونکہ وہ کالا شک جو ہے وہ کسی وجہ سے نراز ہو کر بیٹھ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک ویڈیو وہ بنا رہا ہوتا ہے جس میں وہ اس کی شکایت کر رہا ہوتا ہے کسی سے کہ دیکھیں یہ تو صفائی پہ لگی ہوئی ہے مجھے زائی سے پیسے ویسے دے کر آیا ہوا ہوگا اور وہ اس کو ٹائم نہیں دے رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو گصہ آیا گیا یہ کہہ ڈرامے بازی ہے جب وہ ٹائم دینا چاہتی ہے تو پھر وہ اس پر گصہ ہوتا ہے اور مو بناتا ہے تو وہ بلکل بھی مجھے کسی حساب سے جو آئے آئے کی نہیں لگتی لیکن عشمی کا مندانہ کی ضائع سی بات ہے کہ وہ واضح طور پر پتہ چر رہا تھا کہ اس کی وہ فگر ہی نہیں ہے جو اس میں دکھایا جا رہا تھا لیکن خیر بعد میں ویڈیوز بھی وہ سامنے آگئی تھی جس لڑکی کا انہوں نے وہ فزک یوز کی تھی اور چہرہ ریپلیس کیا تھا اب ڈکی بھائی بھی یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں اور ساتھ تصویر بھی دکھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ والی تصویر مجھے کنفرم ہے کہ اس کی فیس پر یوز کی گئی ہے لیکن اب وہ ریزلٹ اتنا مدہم ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی سکرین سے ریکارڈ کر کے جو ہے وہ ڈالی گئی ہو ریجنل مجھے نہیں کہیں بھی ملی میں نے مطلب بہت کوشش کی ہے تو اس میں یہ کہنا بلکل بھی مناسب نہیں ہوگا آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ آئی کی وجہ سے بنی ہے یا پھر انہوں نے خود سے کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ اتراز کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آگے چل کر آپ کو لوگوں کے جو ایکمنٹ بھی سناؤں گا جو انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں تو لوگوں نے جہاں ان کی سمپتی حاصل ہو رہی ہے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں اور لوگ بڑا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا انتائی غیر اخلاقی حرکات ہیں وہ لوگ ان پر تنز بھی کر رہے ہیں بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی حریم شاہ کی طرح جو ہے یہ دوبارہ اپنا جو ہے وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں توجہ گین کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح جو ہے بیچ ماہ لوگوں نے ان کے کرپٹو کے حوالے سے کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس سے پہلے ایک ٹک ٹوکر جو ہے ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی کہ میرے تو اتنے ملین برباد ہو گئے ہیں کرپٹو میں اور وقار زکا کے ساتھ اب ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے اندر وہ رات میں کھیر رہے ہیں کرپٹو پر پیسہ لگا رہے ہیں تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو پر ان کا اتنا نقصان ہوا ہے اس چکر میں اب یہ وہ پیسہ ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کا فیم ہو کر کے ساتھ بیوی کو بٹھا کر پھر سے ویڈیو بنا رہا ہے اس لیے کہتے ہیں ہمارے اسلام میں پردہ کیوں ضروری ہے ایک نے کہا کہ حریم شاہ کی طرح ہم دردی اور فالور حاصل کرنے کا ایک اور یہ نیا سٹنٹ ہے اب آپ لوگوں کا سارے معاملے پر کہہ کرنے کہ آپ لوگوں کو واقعی لگتا ہے کہ یہ مجھے نہیں مطلب کسی بھی حساب سے لگتا ہے کہ یار کوئی شخص اتنا گیر جائے گا اور ان کو تو پیسے کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے خیر کمی تو حریم شاہ کو بھی نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے پاس ہے اور پیسہ جس ٹائپ کا اس کے پاس ازائیسی بات ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ کیسے کماتی ہے اس کا سوس انکم کیا ہے اسی طرح لوگ ان پر بھی ازائیسی بات ہے پھر ذاتیات پر اتر آتے ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ اس طریقے سے پیسہ کمارے ہیں تو لوگ بڑا جو ہے اس پر جیلس بھی ہوتے ہیں اور جو ہے ازائیسی بات ہے ان کے طریقے کا جو ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں اب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ فیم حاصل کرنے کیلئے سارا کچھ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کیونکہ بے شمار لوگوں نے یہ اعتراض اٹھائے اور کہا کہ بھئی اس سے پہلے تو ہم اس ویڈیو کے بارے میں بلکل سیرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسی ویڈیو بھی ہے لیکن ڈکی بھائی نے آکر جو ہے خود سے سوشل میڈیا پر ہمیں آکر بتایا تو ہم اس کو دھونڈانا شروع ہوئے ہیں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہا کہنا ہے